اسلام علیکم سٹوڈنٹس ونس اکین خوش آمدید کیسے ہیں آپ سب امید خیلیت سے ہوں گے میرے بچے نیو بک کا سلوشن ڈسکس کر رہے ہیں ایکسسائز 11.2 سائن لاؤ اور کوسائن لاؤ کا استعمال جناب کوشن میں ہمیں اے دیاوہ ہے ہمیں بی دیاوہ ہے الفا دیاوہ ہے جو نہیں دیاوہ منشن کر لیتے ہیں جناب ہمیں سی نہیں دیاوہ ہمیں بیٹا نہیں دیاوہ اور ہمیں گاما نہیں دیاوہ جناب ہمیں دو سائیڈز گیون ہے اور ایک اینگل گیون ہے ہمیں جو دو سائیڈز گیون ہے اینگل جو ہے اگر اے اور بی کی بات کریں تو ان کے اپنے اینگل ہوتے ہیں الفا اور بیٹا تو اگر ان کے اپنے اینگل گیون ہوں تو ہم سائن لاؤ کا استعمال کرتے ہیں اگر کسی اور کے اینگل گیون ہو مطلب اے اور بی کے ساتھ گاما کا اینگل گیون ہو اے اور بی کے ساتھ سی کا اینگل گیون ہوتا تو ہم کو سائن لاؤ کا استعمال کرتے جناب سب سے پہلے میں نے یہاں پر سائن لاؤ منشن کیا جو کہ ہوتا ہے ای اپون سائن ایلفا ایکولز ٹو بی اپون سائن بیٹا تو اگر میں یہاں سے کروس ملٹیپلیکشن کر لوں تو بڑے آرام سے میں سائن بیٹا کو لکھ سکتا ہوں بی انٹو سائن ایلفا اپون اے جناب بی کی ویلو مجھے پتا ہے ڈال دی میں نے ایلفا کی ویلو پتا ہے پٹ کر دی میں نے بڑے آرام سے یہاں پر آنسر آ جائے گا کیونکہ اب دو آنسر آ چکے ہیں میرے پاس اینگلز کے ایلفا بھی آ گیا بیٹا بھی آ گیا تو میں ایلفا پلس گاما بیٹا پلس گاما اس ایکولز ٹو ون ایٹی کر کے بڑے آرام سے نکال سکتا ہوں بیٹا نکالوں گا سائن اینورس کر کے یہاں سے ایک بیٹا آ جائے گا اور بیٹا آ جانے کے بعد بڑے آرام سے یہاں سے گاما کو نکال لوں گا تو جناب اگین اب مجھے سی ان نون ہے تو سی جو آخری چیز ہے وہ سائن لاغ کو سائن لاغ دونوں میں سے کیسے بھی نکال لیں آپ تو سائن لاغ ہی کر لیتے ہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کروس ملٹیپلیکشن کر کے ہم نے سی کو سبجک بنایا سی کو سپریٹ کیا اور اب یہاں کیلپریٹر کا استعمال کریں گے اور بڑے آرام سے ہم یہاں پر سی کی ویلیو کو نکال لیں گے جناب اس کا جو پارٹ ٹو ہے وہ بھی بالکل اسی ایساBRائی دیا وہا ہے اور آپ کو ایلفہ دیا ہویا ہے تو 재ناب اگر ہم یہاں پر کیا کریں کہ اب ہم جو ان نون ہے پہلے وہ منشن کریں گے ہمیں دیکھیں بیٹا نہیں پتا ہمیں دیکھیں سی نہیں پتا اور ہمیں اے نہیں پتا تو اب ہم کیا کریں گے اب یہاں پر نکالنے بیٹھیں گے تو ہمیں یہ بات پتا ہے کہ دیکھیں دو انگلز آپ کو پتا ہیں اور ایک سائیڈ آپ کو پتا ہے جب دو انگلز اور ایک سائیڈ پتا ہے آپ کو تو سب سے پہلے ہم تیسرے انگل نکال سکتے ہیں alpha plus beta plus gamma is equal to 180 دوسری چیز یہ کہ ہم یہاں پر sine log استعمال کریں گے cosine log کے لئے کم سے کم زیادہ سے زیادہ ایک angle ہونا چاہیے ایک angle سے زیادہ اگر آپ کے پاس ہو تو آپ کو sine log استعمال کر ہی نہیں سکتے تو جناب a upon sine alpha is equal to b upon sine beta میں نے mention کیا اور b upon sine beta is equal to c upon sine gamma میں نے mention کیا اب چکر یہ ہے کہ میں نے یہی کیوں mention کیا دیکھیں بی مجھے پتا ہے جب بی مجھے پتا ہے تو اس کے مطلب ہے بی تو استعمال ہو گئی ہوگا تو ایک دفعہ میں نے a کو use کیا اور ایک دفعہ میں نے c کو use کیا آبوسی بات ہے sine log ایک نہیں ہے بلکہ تین ہیں جو کہ a اور b اور c تینوں کی فارم میں ہیں تو alpha plus beta plus gamma is equal to 180 کا استعمال کروں گا اور یہاں سے تیسرا angle میں نکال لوں گا جو کہ مجھے نہیں پتا تھا میں نے beta نکال لیا beta نکال لنے کے بعد اب سمبل مجھے کچھ بھی نہیں کرنا cross multiply کر کے a کی value بنائیں اور اب یہاں پر میں forward level value ڈال دوں گا یہاں پر بھی یہی کروں گا تو یہاں سے c کا answer اور وہاں سے a کا answer آ جائے گا سو جناب یہاں ہمارا ہم نے question number one ختم کیا جس کے اندر دونوں question میں میں نے آپ کو sign law لگا کر دکھایا ہے ملتے ہیں آپ سے next class میں next video میں کتھی نئی چیز کے ساتھ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بھی سمجھ آئی ہوگی یہ lecture بھی سمجھ آیا ہوگا keep watching my lectures اور مزید chapters بھی انشاءاللہ میں جلد دالوں گا آپ نے بہت سارا خیال لکھئے گا اللہ حافظ